میاں نوازشپ کی اکیلی واپسی نہیں ہے یہ پاکستان کی خوشحالے کی واپسی ہے میں لندن میں میں نے انہیں کہا تھا آپ آئیں گے یہاں پہ ڈیں گے انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہوئے وہ اپنے بچوں کی طرح مجھ سے پیار کرتے ہیں میری دوستی بھی ان کے ساتھ ہے جس کا نام میاں تارک ہے اسلام علیکم ناظرین اس وقت میں موجود ہوں گجرات کے حلقہ پی پی چونتیس میں اور میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ لگتار چھے مرتبہ ایم پی اے رہ چکے ہیں ان کی میاں محمد نوازشریف صاحب سے دوستی اور محبت کا رشتہ اتنا گہرا ہے کہ یہ لندن میں جا کر ان سے ملاقات کرتے رہتے ہیں اور سیاسی طور پر ان سے گفتگو بھی کرتے ہیں ان کو جب حبر ملی کہ میاں محمد نوازشریف جو کہ قائد ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں تو اچانک انہوں نے اپنے حلقہ میں ہزاروں کا مجمع رکھا اور ایک جلسے کا انعقاد کیا میاں صاحب آج آپ نے اتنے بڑا جلسہ کیا ہے تو کس چیز کی تیاریاں ہیں دیکھیں جب میاں صاحب آ رہے ہیں تو ہماری پارٹی کا اور ہمارا سب کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ یادگار پاکستان پہ آئیں خطاب کریں اور ہم سب لوگ وہاں پہ جائیں یہ اس لیے جائیں کہ میاں نوازشریف جتنی انہوں نے اس ملک کے لیے جو تکلیفیں صحیح اور جو اس کی قربانی یا اس کا حق بنت ہے کہ وہ باہر نکلیں تو ان کا حصلہ بلان دو ہوگا انشاءاللہ یہاں سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب سے بھی میں سیاست کر رہا ہوں میرے الکے لوگ میرے دل دل سے میرے کے ساتھ ہیں اور یہ سب جائیں گے آپ نے دیکھ لیا یہ محبتیں تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں کا مجمع تو یہاں پر آپ اکیلے نہیں کٹھا کر لیا ہے ابھی ہم نے دو تین جلسے اور کرنی ہے ہاں بالکل یہاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میاں صاحب نے میں لندن میں میں نے انہیں کہا تھا آپ سے ایک دیس دفعہ میں جب سے ایم پی اے ہوں آپ ایک دفعہ نہیں آئے آپ آئیں گے یہاں پہ ڈیں گے انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہوئے انشاءاللہ یہاں بھی جلسہ کریں گے لیکن ہم سب لوگ اس لیے جائیں گے کہ اس ملک کی خاطر ایکیس اکتوبر کو جب وہ واپس آئیں گے تو ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں آٹھ آٹھ بجے وہ کریں گے خطاب لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ سب سے بڑا جلسہ ہوگا انشاءاللہ پاکستان مسلم لگ نون کے کوارڈینیٹر حلکہ پی پی چونتیس سے ہمارے ساتھ مرزا فاروق زمان صاحب موجود ہیں مرزا صاحب ہزاروں کا مجمع کیسے ہی کٹھا کیا اور کیا کرنے کا ارادہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ایکیس اکتوبر میاں نواز شریف صاحب کی واپسی ہے بلا شبہ یہ واپسی میاں نواز شریف کی اکیلی واپسی نہیں ہے یہ پاکستان کی خوشحالی کی واپسی ہے پاکستان کی ترقی کی واپسی ہے جو بے روزگاری ہے اس کے ہاتھ میں کی واپسی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اس ملک میں دوبارہ روشنی آئے گی دوبارہ روشنی آئے گی دوبارہ کاروبار چلیں گے میاں صاحب کے آنے سے آپ جانتے ہیں اور یہ باتیں صرف زبانی کلامی نہیں ہیں آپ تمام لوگ جانتے ہیں یہ آزمائی ہوئی باتیں ہیں دوہزار تیرہ میں ہمیں وہ پاکستان ملا تھا جو لوٹا بوٹا تھا جہاں پہ دشتگردی تھی جہاں پہ بیروزگاری تھی جہاں پہ لوٹ شیڈنگ تھی لیکن ان تمام چیزوں کو ایکانومی کو بوسٹ کیا سارے معاملات کو بہتر کیا سارا پاکستان جانتا ہے ہمیں یہ نواز شیفی وائد لیڈر ہیں جو پاکستان کو ہر طرح کی پرشانیوں سے مشکلات سے نکالیں گے اب بات رہے گی مجمع گی بلا شبہ مسلم لگ نون یوت مریم نواز صاحبہ نے جس طرح سے کمپین چلائی ہے اور انشاءاللہ مریم نواز کی قیادت میں اور ڈنگا پی پی 34 میہ تارک محمود کی قیادت میں انشاءاللہ انشاءاللہ مسلم لگنون کا یوت بہت بڑا ایک کافلہ لے گا انشاءاللہ لاہور پہنچے گی اور اپنے قائد کا استقبال کرے گی اور ہم لوگ بیتاب ہیں پاکستان کا ہر شہری بیتاب ہے میہ نواز شیف سے ملاقات کرنے کے لیے اور میہ نواز شیف کی قیادت میں اس ملوک کو آگے لے جانے کے لیے میہ تارک محمود صاحب سے بہت ساری محبتیں رکھنے والے کیسر حساق مغل صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت بڑا مجمع اکٹھا کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار تھا آئیے ان سے جانتے ہیں کہ میہ صاحب سے اتنی محبت کیسے ہے دیکھیں جی میں تقریباً میہ صاحب سے دو ہزار کا ہوں میں میہ صاحب کے ساتھ اور میں بالکل کوئی ان کے ساتھ ایسا تعلق نہیں ہے کہ وہ ایم پی ہیں یا نہیں ہیں وہ اپنے بچوں کی طرح مجھ سے پیار کرتے ہیں میری دوستی بھی ان کے ساتھ ہے میں نے جتنا قریب ہو کہ ان کو دیکھا ہے میرا خیال ہے کوئی بندہ بھی اتنا قریب ہو کہ ان کو نہیں دیکھ سکتا میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جتنا ایک غریب آدمی ریڑی والا جس کے لیے وہ درد رکھتے ہیں ایسا سیاست دان میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا آپ ان کا فون دیکھ لیں دیکھیں نا ہم کاروباری آدمی ہیں ہمیں کسی کی کوئی نہ تو ہمارے میں کوئی عیب ہے نہ کوئی ایسی سیاست ہے نہ کوئی ہم کسی قسم کا گنڈا غردی کرتے ہیں کچھ بھی نہیں صاف سوسرے لوگ ہیں اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بندہ جتنی منت کرتا ہے اور جتنا دردے دل رکھتا ہے اپنے کاروبار کو ٹیم نہیں دیتا کوئی بندہ بھی کوئی سیاست دان اتنا ٹیم نہیں دے سکتا ہلکے کی جو عوام ہے ان کا رشتہ میاں صاحب سے کیسا ہے بلکل ایسی ہے جیسے فیملی کے ساتھ ہوتا ہے یہاں پہ جو بھی سرکاری ادارے کا کوئی بندہ بھی آتا ہے اور وہ اس بات پہ بڑا سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یار کوئی ایسا بندہ نہیں جس کا فون نہ اٹھائیں اور اس کا نام لے کے نہ ان کو بولیں اصل بندہ جو بندہ اس کابل یا اس چیز کا آئل ہے وہ میاں صاحبی ہیں جس کا نام میاں تارک ہے پاکستان مسلم لیگ نون میاں تارک محمود اکیس اکتوبر کو پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان تشریف لا رہے ہیں اور ان کے استقبال کے لیے ہر حلقے میں استقبالی جلسے کیے جا رہے ہیں اور ان کے استقبال کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے موٹیویٹ کیا جا رہا ہے اسی طرح آج حلقہ پی پی چونتیس میں بھی ایک بہت بڑے مجمع کائنکات کیا گیا تھا اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ جب میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان کی دھرتی پر اپنا قدم رکھیں گے تو لاکھوں لوگ ان کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہو گئے کیمرہ ٹیم کے ساتھ اجاز ای جے نیوز الیلٹ ڈنگا مجھے صرف اور صرف اپنے اطلاف